موقع ملا کینو کے باغ ہیں ان کے کینو بہت اودار پنجاب میں انار بھی بہت لوگوں کے ہاں ہیں پھر عام بھی ہیں تو باغ اگر ہے تو اس میں ایک سپیشل طریقے سے یہ ڈالا جاتا ہے وہ آپ جرا دھیان سے سن لیجیے یہ تو فصل کے لیے میں نے بتا دیا آپ اس پر کر دیں گے اگر پیڑ ہے فل والا پیڑ ہے انار کا پیڑ ہے عام کا پیڑ ہے کینو کا پیڑ ہے امرود کا پیڑ ہے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ پیڑ کو دوپہ بارے بجے کے آسپاس آپ دیکھئے جب سورج کی دھوپ اس کے اوپر گرتی ہے تو یہ چھاؤں بن جاتی ہے چاروں طرف بنتی ہے نا تو پیڑ کی چھاؤں جہاں تک بن رہی ہے وہاں ایک فٹ گہرا اور ایک فٹ چوڑا ایک نالی بنانا چاروں طرف ایک فٹ گہرا ایک فٹ چوڑا نالی بنانا ہے چاروں طرف اب یہ جو نالی تیار ہو گیا اس کی مٹی کھوٹ کے باہر دال دیں گے تو نالی جیسا ہو گیا اس میں وہ کیمیکل بھرنا ہے جو تیار ہے اور بھرنے کے بعد پھر مٹی سے ڈھگ دینا اور پندرہ بیس دن پچیس دن کے لیے بھول جانا ہے بیس پچیس دن کے بعد پھر اس مٹی کو کھوٹنا پھر ایک بار بھر دینا پھر دبا دینا تین بار اگر آپ نے ایسا کر دیا تو اس پیڑ پر جندگی بھر کے لیے کیڑے آنا بند ہو جائیں تین سے چار بار مہی بند ہو جائیں ہوتا کیا ہے وہ سمجھنا چاہیے کہ پیڑ کی جہاں تک چھایا جاتی ہے دوپیر بھارے وجہ وہیں تک جڑ رہتی ہے ہر ایک پیڑ کی جڑ کا آخری بھاگ وہاں تک رہتا ہے جڑ کے آخری بھاگ پر جواب یہ ڈالتے ہیں جو تیار کیا ہوا گھومتر کا گھول ہے تو جڑ اس کو اوشوشت کرتی ہے اور یہ اوشوشت کر کے جڑ پورے پیڑ میں تنے میں اور تنے سے ہوتا ہوا اس کے پودے کے پتے میں پتے سے فل میں سب جگہ وہ پہنچا دیتی ہے اس کو پہنچنے میں اکیس دن لگتا ہے تو اکیس دن کے بعد وہ پیڑ میں اتنا ریجسٹنس آ جاتا ہے اتنا پرتیرکشہ شکتی اس کی بڑھ جاتی ہے کہ جو کھیڑا اس کو کھا رہا تھا اس کھیڑے کو یہ پیڑ کی طاقت ہی بھگا دیتی ہے اور آپ نے تین بار کر دیا اکیس اکیس دن میں تو پوری پرتیرکشہ شکتی پیڑ کی کام کرنا شروع کر دیتی ہے آپ اگر یہ پوچھیں گے کہ ہم تین بار سے زیادہ کرتے رہے تو اس میں آپ کا نقصان کچھ نہیں ہے فائدہ ہوگا تین بار سے جب زیادہ آپ کریں گے ہر اکیس دن پر تو تھوڑے دن میں آپ کے فل کا سائز بڑا ہو جائے گا اگر آم پچاس گرام کا آتا ہے نا ایک سال آپ یہ کام کر دیجئے اس فورمولے سے تو سو گرام کا آم اگلے سال آئے گا کینو اگر پچاس گرام کا ہے تو سو گرام کا آرام سے ہو جائے گا پپیتہ اگر ایک کلو کا آتا ہے تو ڈیڑھ کلو کا آرام سے ہو جائے فل کا سائز بڑھنا شروع ہوتا ہے فل کی مٹھاس بڑھنا شروع ہوتی ہے فل میں گودہ جادہ آتا ہے اور اس کی قیمت آپ کو بازار میں سب سے اچھی ملتی ہے انار کے پیڑ میں آپ یہ کریں گے کبھی بھی تو اتنے اچھے انار ہو جاتے ہیں اتنے سندر انار ہو جاتے ہیں اتنے سوادسٹ ہو جاتے ہیں کہ مارکٹ میں آپ کا پہلے انار بٹا تھا مان لیجئے آٹھ دس روپے کا تو یہ بگے گا بیس پچیس روپے کا اور ناریل کے پیڑ میں سب سے پہلے میں نے یہ کر کے دیکھا تھا آس سے دس سال پہلے جس پیڑ پر ایک بھی ناریل نہیں آتا تھا اس پیڑ کو سال بھر تک ہم نے یہی کیا تھا چاروں طرف نالی پوٹ کے اور اس میں یہ بھرنا وہ موتر کا گھول ایک سال کے بعد اس پیڑ پر دھائی سو ناریل ٹوٹے تھے دو سو پچاس جس میں ایک بھی ناریل نہیں آتا تھا تو اس میں اتنی جبرجست شکتی ہے فل کا سائز بڑھتا ہے سوادسٹ زیادہ ہوتا ہے رس زیادہ ملتا ہے گودہ زیادہ ہوتا ہے بازار میں اس کی قیمت اچھی ملتی ہے بہت سارے کسانیں مہاراش میں جو اس طریقے سے اپنے عام کرتے ہیں اور ان کے بارہ عام پاچ سو روپے میں بمبئی کے بزار میں بکتے ہیں کیونکہ ان کا کلر ان کا سواد ان کا سب کچھ اتنا بہترین ہوتا ہے یہ گائے کے گوبر اور گائے کے موتر میں اور جانوروں کے گوبر اور جانوروں کے موتر کی شکتی کا کمال ہے تو اس طریقے سے آپ فلوں کے باغوں کو بھی اپنا سرکشت بنا کے اچھی انکم کر سکتے ہیں اچھا اتفادر لے سکتے ہیں اور اپنے پورے پنجاب اور پورے آس پاس کی دھرتی کو پھر سے سشش شاملام ماتروں سجلام سفلام بنا سکتے ہیں تو یہ آج تھوڑی سی چرچہ اس لے کی گئی مجھ سے یہاں کافی بھائی جو یہ بھٹینڈا کی جو آس پاس کی جو گاؤں ہیں وہاں سے آئے گئے انہوں نے بتایا کہتے بابا جی کچھ پتہ ہی نہیں لگا سرکار نے بھی بہت سروے کروا دیئے ساری لشارت ہو چکے کچھ پتہ نہیں لگا اب بیماریاں کیسے بڑھ رہی ہیں کینسر بڑھ رہا ہے یہ سب دیکھو وہ گاؤں کے لوگ اپنے آپ تو اسی گاؤں کا کھائیں گے آپ کہیں گے جو گاؤں کے لوگ تو دوسرےوں کو بھی دیتے ہیں وہ بھی مر کیوں نہیں رہے وہ بھی ہو رہے لیکن اس گاؤں کا اناز بڑھ گیا پچاس گاؤں میں سو گاؤں میں کہیں کہیں چلا گیا سائیڈ والا اناز کھاؤ گے تو جتنا کا اناز کھایا اس سے دس گھنے کی دوائیں کھانے پڑھیں گی اچھا چلیے اب یہ بڑا خطرہ آ رہا ہے اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں آج کچھ بہت مہتو پڑھ باتیں کرنی بڑا خطرہ آ رہا ہے جی ایم پھول جینیٹی موڈیفائیڈ پھول یہ کیسا ہوگا ابھی یہ کمپنیاں اتنی شڑینتر کاری اتنی شاتر ہوتی ہے اتنی بیمان ہوتی ہے اور اتنی زیادہ بھناش کاری سوچ کے ساتھ آگے بڑھتی ہے ابھی کیا کیا جا رہا تھا عام آج میں کو کسان آج میں کو بہکانا سب سے آسان کام ہے کیونکہ تھوڑا سیدھا ہوتا ہے وہ چالا کی نہیں ہوتی اس کے اندر کچھ پڑھے لکھے بھی کم ہوتے ہیں ہمارے کسان ان کو جیسے سمجھاتے ہیں وہ ایسے سمجھ جاتے ہیں اچھی چیزیں سمجھانی ان کو اب کیا سمجھا رہے ہیں ملٹی نیشنلز والے یہ بہنکر پیسٹی سائٹس بیجنے والے سڑینترکاری شاتر لوگ بیمان لوگ مانوطہ کے ہتیارے یہ شاتروں کیا سمجھا رہے ہیں کہ اب ہی ہم جو ڈال رہے تھے وہ الگ الگ طرح کے ڈالنے پڑ رہے تھے اوپر ڈالتے تھے کئی بار ڈالنا پڑتا ہے تو اب انہوں نے ایسے بیج تیار کر دیئے ہیں ان کے جینز کے اندر ہی اس طرح کی راسائنک پرتکلیا کر دی گئی ہے کیونکہ پودے میں تو اس کا پتہ کھائے گا اس کا پھل کھائے گا وہی کیٹ مر جائے گا اس کو بولتے ہیں جینیٹک موڈیفائیڈ فود جی ایم فود اس میں سب سے پہلے بینگر اس کے بعد ٹرماتر اس کے بعد کھیرہ پھر کریلا پھر لوکی پھر کیا یہ سب آنے والا ہے تو ابھی سرکاریں انومتی دینے لگ رہی ہیں اس کی اور ہم اس کا ویروض کریں گے بہت بڑے روپ میں اور آپ کو کرنے کے لئے آگیا آنا پڑے گا کیوں سن لو اس کو بھی کیوں کیوں کی اس میں ایک ترک دیا جا رہا ہے جی اوبالنے سے اب دیکھو اب سیدھی سیدھی بات ہے یہ پتوں میں بھی آئے گا فل میں بھی آئے گا اس کے سب چیزوں میں آئے گا اب یہ ترک دیتے ہیں کہ اس کو جب اگنی میں پکایا جاتا ہے تب وہ جین ختم ہو جاتا ہے جو کیڑوں کو مارتا ہے یہ ترک دیا جا رہا ہے اچھا آپ چلو مان لیا گیہوں کی روٹی پکا کے کھا لوگے چلو مان لیا بینگن پکا کے کھا لوگے کھیرہ بھی پکا کے کھاوگے چلو ٹماٹرچ کا چھوک لگایا تو پکا کے کھا لیا سلاد بھی پکا کے کھاوگے ہری میرچ مانا کی سبزی میں ڈالی تو پکا کے کھا لی ویسے کھاوگی تو پکا کے کھاوگے چلو ان کو تو کھا لیا پکا کے جو کھربوجہ تربوجہ ہے اس کو بھی پکا کے کھاؤ گے کیا یہ درد دے رہے ہیں اچھا اس میں یہ پکا ہے ابھی تک سینکڑوں جانور مر چکے ہیں یہ جی ایم پھوڈ کھا کے جی ایم پھوڈ کھا کے بولے جی جانوروں نے کیسے کھا لیا جی ایم پھوڈ وہ کوٹن کپانچ کے پتوں میں ڈالا تھا بیٹی کوٹن جو ہے جیریک موڈیفائیڈ جو کوٹن تھا وہ اس میں کیا کیا کہ بیج میں ڈال دیا تو پتوں میں آ گیا ہوا اپنے آپ وہ پتے کھالیے بکریوں نے وہ بکریوں نے مر گئی وہ پتے کھالیے گاہیوں نے گاہی مر گئی ایسے بولتے ہیں جی کپاس میں تو وہ آدمی تھوڑی کھاتا ہے اور کپاس کا جو تیل بناتے ہو تو آدمی کھاتا ہے اور کپاس جو گاہے کھاتی ہو اس کا دوت تو آدمی پیتا ہے ساری چیزیں کہیں سے ہو کے آئے ہیں آنے ہی تمہارے پیٹ میں اس دیس میں پھر جینیٹک ڈیجیز ہونی شروع ہو جائیں گی جی ایم پھوڑ سے یہ جینیٹک موڈیفائیڈ پھوڑ سے کیا ہوں گی جینیٹک بیماریاں ہمارے جینز کے اندر آگے ہمارے دس بیس سال پچاس سال ہمارے بچے کھائیں گے تو ان کے جینز میں ان کے شریر میں چلے جائیں گے یہ پیسٹی سائیڈز پھر وہ بچے ہی جاریلے ہو جائیں گے مچھر کھاٹنے سے بیماری تو نہیں ہوگی کیونکہ مچھر بھر جائے گا جو ان فصلوں کو کھائے گا اس آدمی کو مچھر کھاٹے گا